موسیقی اسلام علیکم معزز دوستوں آج ہمیں خوبصورت ترین مسلم ملک کی سہر کرنے جا رہے ہیں جو کہ یورپ سے بلکل بھی کم نہیں ہے اس ملک کے لوگ انتہائی خوبصورت اور پاکستانیوں سے بے پناہ محبت کرنے والے ہیں اس ملک میں ایک مقام ایسا بھی موجود ہے جہاں سے سارا سال آگ نکلتی رہتی ہے معزز دوستوں اس ملک کا میں نے دو ہزار بائیس میں وزٹ کیا جو میری زندگی کا بیسٹ ٹور تھا اس ملک میں خام آئل سے کیے جانے والا غسل انتہائی مفید اور مشہور و معروف ہے اس ملک کو خوبصورت حسینہوں کا ملک بھی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا تو آج ہم سیار کریں گے آزربائیجان کی آپ کو اس ملک کی خوبصورتی لوگوں کا رہن سہین ہسٹری ان سب کی معلومات فرام کریں گے ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھیں اور نئے آنے والے دوستوں سے ایک گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں تک شیئر کریں یہ آپ کی محبت ہوتی ہے جس کے ہم منتظر ہوتے ہیں تو چلیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں آزربائیجان جس کا افیشل نیم ریپبلیک آف آزربائیجان ہے یہ ایک بینل بریازمی ملک ہے یہ ملک مشرقی یورپ اور مغربی ایشیا دونوں میں آتا ہے یہ جنوبی کفکاز کے علاقے کا ایک حصہ ہے اس ملک کے لوگ خوش مزاج اور انتہائی ملنسار ہیں یہ ایک مسلمان ملک ہے لیکن یورپ سے کم نہیں اس ملک کی سرحدیں مشرق میں بہیرہ کیپسین شمال میں روز جمہوریہ داغستان شمال مغرب میں جارجیا مغرب میں آرمینیا اور ترکی اور جنوب میں ایران سے ملتی ہیں موزیز دوستوں اس ملک کا کل رکبہ چھاسی ہزار چھ سو مربع کلومیٹر ہے اور اس رکبے کے ایک اشاریہ چھ فیصد حصے پر پانی موجود ہے یہ ملک قدرتی خوبصورتی سے مالا مال ہے خوبصورت سمندر خوبصورت ترین پہاڑی اور میدانی سلسلہ اچھے حکمران اور اچھی عوام سب موجود ہے آپ نے نارمل آئل مساج کا تو ضرور سنا ہوگا مگر خام آئل سے غسل کرنا اور مساج کرنا پہلی دفعہ سن رہے ہوں گے جی ہاں آزربائی جان میں خام آئل سے غسل کیا جاتا ہے اس غسل کو کرنے کے لیے دنیا کے امیر ترین لوگ دوسرے ملکوں سے سفر کر کے آتے ہیں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس میں ایسی کیا خاص بات ہے تو آزربائی جان کے لوگوں کا ماننا ہے کہ اس غسل کو کرنے سے پچاس سے زائد جسمانی بیماریاں جڑ سے ختم ہو جاتی ہیں اس لیے لوگ دوسرے ملکوں سے سفر کر کے یہ غسل کروانے آتے ہیں اس ملک کی کل آبادی ایک کروڑ تین لاکھ ترپن ہزار دو سو چینوے لوگوں پر مشتمل ہے دو ہزار نو کی مردم شماری کے مطابق اس کی کل آبادی کا اکانوے شارعہ چھ فیصد حصہ دو فیصد لزگین ایک اشاریہ چار فیصد آرمینین ایک اشاریہ تین فیصد رشین ایک اشاریہ تین فیصد تالش اور باقی دو اشاریہ چار فیصد لوگ دوسری قوموں کے آباد ہیں اگر بات کریں یہاں کے لوگوں کے مذہب کی تو چینوے شارعہ دو فیصد کے ساتھ اسلام مذہب سب سے زیادہ ہے اس چینوے شارعہ دو فیصد میں پچپن شارعہ پچاسی فیصد مسلم شیعہ اور باقی سنی مسلم ہیں ان چینوے شارعہ دو فیصد کے علاوہ دو شارعہ چار فیصد کرسچن ایک شارعہ تین فیصد کا کوئی مذہب نہیں اور باقی زیرو شارعہ ایک فیصد لوگ دوسرے مذہبوں سے تعلق رکھتے ہیں آزربائی جان ٹائم کے لحاظ سے پاکستان سے ایک گھنٹہ اور انڈیا سے ڈیڑھ گھنٹہ پیچھے ہے آزربائی جان کا سب سے بڑا سٹی اور اس کا دارالحکومت باقو ہے جو کہ انتہائی خوبصورت سٹی ہے یہ شہر اس وقت پوری دنیا میں اپنی آیاش لائف سے جانا جاتا ہے آج کل جہاں لوگ دبائی جانے کا سوئتے ہیں وہیں باقو کا بھی سوئتے ہیں لوگ پوری دنیا سے اس شہر کی آیاشی اور اوریانی والی لائف کا مزہ لینے کے لیے آتے ہیں یہ شہر سطح سمندر سے اٹھائیس میٹر یعنی بانوے فٹ نیچے ہے یہ شہر سطح سمندر سے نیچے آباد ہونے والا دنیا کا سب سے بڑا شہر ہے اس شہر کا کل رقبہ دو ہزار ایک سو چالیس مربع کلومیٹر ہے اور دو ہزار نو کی مردم شماری کے مطابق یہاں کی کل آبادی بائیس لاکھ ترانوے ہزار ایک سو لوگوں پر مشتمل ہے پورے ملک کے دو شہر یا پانچ فیصد لوگ باقو میں رہائش پذیر ہیں یہ آزربائی جان کا پرائیمنٹ شہر ہے باقو اپنی تیز ہواوں سے بھی مشہور ہے اس شہر کو ہواوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے یہ شہر آزربائی جان کا سائنسی سکافتی اور سنتی مرکز بھی ہے دو ہزار دس سے دو ہزار بیس تک باقو انٹرنیشنل گیمز کا بھی مرکز رہا ہے باقو کی بندرگاہ بیس لاکھ ٹن عام اور خوشک بلک کارگو کو ہینڈل کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے اس شہر کے مشہور مقامات میں شیروان شاہ پیلس آلڈ سٹی آف باقو میڈن ٹاور پیلس آف ہیپینیس ایوننگ باقو ویو اسماعیلی پیلس ہیدر آلی آف سینٹر نیشنل آرٹ میوزیوم آف آزربائی جان کارپٹ میوزیوم فیلر منی بیلڈنگ نظامی سینیما سینٹر آتش فائر ٹیمپل چرچ آف سیویر اور ہیدر موسک شامل ہیں باقو جدید طرز تعمیر کے حوالے سے آزربائی جان کا سب سے بڑا شہر ہے اس شہر نے بہت ترقی کی باقو کے فلیم ٹاور بہت منشہور ہیں ان کو فلیم ٹاور ان کی شولوں جیسی طرز تعمیر کی وجہ سے بولا جاتا ہے باقو آزربائی جان کا سب سے بڑا آیاشی کا آڈا بھی ہے آزربائی جان کے لوگ انتہائی خوش مزاج ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی اوپن مائنڈ بھی ہیں چاہے لڑکیاں ہوں یا لڑکے سب پینٹ شرٹس کا استعمال کرتے ہیں پہاشی اتنی عام ہے کہ لگتا ہی نہیں چینوے فیصد مسلمان عبادی والے ملک میں گھوم رہے ہیں یہاں کے لوگ انتہائی خوبصورت ہیں لڑکیاں اپنا حسن کا جادو ایسا چلاتی ہیں کہ لوگ منٹوں میں اپنی بھری ہوئی جیبیں بھی ان پر نشاور کر دیتے ہیں آزربائی جان میں عورتیں بلکل مردوں کی طرح کام کرتی ہیں اکثر دکانوں میں ریسٹورنٹس میں سپر مارکٹس میں کام کرتی نظر آئیں گی رات ہوتے ہی تیار ہو کر ڈانس کلب یا شیشہ کلب کی طرف اپنا روک کریں گی رات گئی تک زندگی کو چل کریں گی اور پھر شراب کے نشے میں اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو جائیں گی آزربائی جان میں چلنے والی کرنسی منت ہے اور ایک منت پاکستانی 180.96 روپوں کے برابر اور انڈین 48.66 روپوں کے برابر ہے آزربائی جان میں بولی جانے والی زبان آزربائی جانی ہے جو اس کی اوفیشل زبان بھی ہے اس کے علاوہ انگلیش ریشین اور آرمینی زبانیں بولی جاتی ہیں موزیز دوستوں آپ کو بتاتا چلوں کہ آزربائی جان کا لفظی معنی آگ کی حفاظت کرنے والوں کا ملک ہے موجودہ وقت میں آزربائی جان ایک ایسا ملک بن چکا ہے جہاں سے پاکستان انڈیا بنگلہ دیش جیسے ملکوں سے یورپ امریکہ کینیڈا جانے والے حضرات سٹے کرتے ہیں پھر یہاں سے آگے روانہ ہوتے ہیں یہ یورپ جانے کا ایک لیگل راستہ ہے اس طریقے سے پیسے تو قدر زیادہ لگتے ہیں مگر بندہ اپنی منزل تک بائی ائر سکون سے پہن جاتا ہے موزیز دوستوں آزربائی جان میں موجود کار ٹیکسی ڈرائیور سے ذرا بچ کر رہے ہیں جو سفر دس منات میں ہوتا ہے یہ آپ کو سو منات میں کرواتے ہیں یہ سکیم بہت زیادہ ہے ریشین آرمینین اور آزری ڈرائیور سب آنے والے سیاہوں کی جیبیں خالی کروا لیتے ہیں کوشش کریں زیادہ تر سفر میٹرو پر کریں جو انتہائی سستہ ہے دو منات میں آپ میٹرو کا کار لیں اس میں تھوڑا سا بیلنس رکھیں اور گھومتے رہیں یہ سب سے سیف اور آرامدہ طریقہ ہے آزربائی جان میں ٹوٹل چار ائرپورٹس موجود ہیں سب سے بڑا ائرپورٹ باکو کا ہیدر آلیا انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے جہاں سے دنیا کے اکتیس ملکوں کے لیے پروازیں اڑتی ہیں اس ملک کی قومی ائرلائن آزربائی جان ائرلائن ہے جو کہ انتہائی لگزری اور دنیا کی وی آئی پی ترین فلائٹس میں شمار ہوتی ہے آزربائی جان کا پرچم تین رنگوں پر مشتمل ہے بلو ریڈ اور سبز ان تینوں پٹیوں کے درمیان ایک چاند اور ستارہ بنایا گیا ہے آزربائی جان میں ڈرائیونگ رائٹ سائیڈ ہے پورے ملک میں روڈز کا وسیع جال موجود ہے ملک انتہائی صاف سترہ ہے آزربائی جان میں ٹرین کا بھی وسیع نظام موجود ہے جو ہمسائے ملک میں بھی جاتا ہے انڈرگراؤنڈ خوبصورت میٹرو سٹیشن موجود ہیں اور دنیا کی خوبصورت ترین اور لگزری میٹرو ٹرین چلتی ہیں میٹرو سٹیشن سے آپ کو کھانے پینے کی ایشیا سے لے کر شراب بھی بہ آسانی مل جائے گی لوگ زیادہ تر میٹرو کا سفر کرتے ہیں آزربائی جان کا کالنگ کورڈ پلس نائن نائن فور ہے اور انٹرنیٹ ڈومین نیم ڈاٹ اے زی ہے پاکستان اور آزربائی جان کے تعلقات بہت اچھے ہیں دونوں ملک اپنے اچھے اور برے حالات میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں گزشتہ کچھ عرصہ پہلے آزربائی جان کی سرزمین پر آرمنیا کا قبضہ تھا جسے آزربائی جان پاکستان اور ترکی نے ازاد کروایا ایک ریپورٹ کے مطابق سات ہزار سے زائد پاکستانی فوجی اس جنگ میں مارے گئے اس کے علاوہ اور بہت سی وجوہات ہیں جس کی بنا پر آزری لوگ پاکستانیوں سے بے پناہ محبت کرتے ہیں بہت سے پاکستانی لڑکے آزری لڑکیوں سے شادی کر کے پاکستان لے کر آئے اور بہت سارے اس مشن پر گامزن ہیں آزربائی جان کا سلانہ جی ڈی پی 199.8 بلین ڈالر ہے اور یہاں کے لوگوں کی فیکس آمدنی 18.310 ڈالر ہیں جو پاکستانی چپن لاکھ 32.626 اشاریہ 57 روپوں کے برابر اور انڈین پندرہ لاکھ 14.675 اشاریہ 52 روپوں کے برابر ہے آزربائی جان کے مجودہ صدر الحام علیف ہیں جو 24 دسمبر 1961 کو پیدا ہوئے آزربائی جان میں تعلیم کا نظام بہت زبردست ہے یہاں کی 99% عبادی پڑی لکھی ہے لوگ بہترین جوبز اور بزنس کرتے ہیں آن لائن کام کا بہت زیادہ ٹرینڈ ہے ملک میں ہیلتھ کا شعبہ بھی انتہائی آلہ میار کا ہے آپ کو بتاتا چلوں کہ آزربائی جان کے 15 فیصد لوگ لوئر کلاس سے تعلق رکھتے ہیں یعنی یہاں غربت کی شرعہ 15 فیصد ہے لوگ کوئی بھی معمولی کام کر کے یا کھیتی باڑی کر کے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں آزربائی جان کی معاشیت کا دارومدار خام آئل ہے ہر سال کروڑوں لیٹر بیرل آئل دوسرے ملکوں میں ایکسپورٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ آزربائی جان میں کاشتکاری ایک وسیع پیمانے پر کی جاتی ہے جو ملک کی معاشیت کا ایک بڑا حصہ ہے آزربائی جان اپنے فروٹس اور سبزیاں دوسرے ملکوں کو بھی سیل کرتا ہے تیسری سب سے بڑی انڈسٹری ٹوریسٹ انڈسٹری ہے ہر سال کروڑوں لوگ اس ملک کا وزٹ کرنے آتے ہیں جس سے ملک کی معاشیت کو کافی سہارا ملتا ہے یہ ملک کپاس اور ریشم کی ایک وسیع ایکسپورٹ بھی کرتا ہے آزربائی جان کا قومی کھیل فری سٹائل ریسلنگ ہے اور یہاں کا قومی جانور گھوڑا ہے معزز زوستوں آزربائی جان کو گزرے وقتوں میں اران کے نام سے بھی پکارا جاتا تھا اس سرزمین پر آگ کی پوجہ کرنے والی قومیں بھی آباد تھیں جنہوں نے ایک طویل عرصے تک یہاں حکومت کی جن کے آثار اور رسمیں آج بھی آزربائی جان میں ملتی ہیں اس سرزمین کو وقفے وقفے سے گزشتہ قومیں فتح کرتی گئیں اور آگے بڑھتی گئیں یہاں سکندر آزم نے بھی حکومت کی یہاں بازن تینی اور آباسی قومیں بھی آئیں آباسیوں کے بعد یہاں سالاری قوم آئی گیارمی صدی میں اس سرزمین پر ترکوں کی حکومت آئی ترکوں نے ایک طویل حکومت کی اس کے بعد شیروان شاہوں نے اس پر قبضہ کر لیا آج بھی باقو میں شیروان شاہ کا محل موجود ہے جسے دیکھنے ویسٹرز کا حجوم لگا رہتا ہے اس ملک پر نائنٹینز کی دہائی میں روس کا قبضہ رہا روس کے ٹوٹنے کے بعد انیس سو اکانوے میں اس ملک نے آزادی حاصل کی یہ ملک ایک نیم صدارتی ملک ہے یہ ملک چھے آزاد ترک ریاستوں میں سے ایک ہے اس ملک کے ایک سو بیاسی ملکوں کے ساتھ سفارتی تعلقات بھی ہیں اٹھتیس بینل اقوامی تنظیموں میں رکنیت بھی رکھتا ہے جن میں اقوام متحدہ سر فہرست ہے ملک کی اکثریت مسلمانوں کی ہے مگر ملکی آئین سرکاری مذہب کا اعلان نہیں کرتا آزربائی جان کی تمام بڑی سیاسی قوتیں سیکولر ہیں یہ ایک ترکی یافتہ ملک ہے آزادی کے بعد اس ملک کو ایک ہی خاندان چلا رہا ہے انیس سو ترانوے میں حیدر علیف اور پھر ان کے بیٹے الہام علیف ملک کو سنبھال رہے ہیں آزربائی جان کی قومی ڈش سوی تمہا ہے جو گوش سے تیار کی جاتی ہے آزری لوگ اسے بہت شوک سے کھاتے ہیں آزربائی جان کی نائٹ لائف دبائی کی طرح مشہور اور دبائی سے زیادہ فہاش ہے باقو ان کاموں میں اول نمبر پر آتا ہے ساری ساری رات بارز میں فہاش ترین ڈانس ہوتا ہے شراب کھولے عام چلتی ہے خوبصورت حسینائیں آنے والوں کو خوب لوڑتی ہیں باقو میں جگہ جگہ مسات سینٹر ملیں گے اور گناہوں کے اڈے بھی جو دن ہو یا رات چوبیس گھنٹے کھولے رہتے ہیں یہاں کی بیچز بھی بالکل یورپ کی طرح انتہائی فہاش اور اوپن ہیں ان بیچز پر آپ ہر طرف ملکی اور غیر ملکی لوگ خوب انجوائے کرتے دیکھیں گے آزربائی جان میں ایک ایسا مقام بھی موجود ہے جہاں سے چار ہزار سال سے آگ لگی ہوئی ہے اس مقام کو ینار داگ کے نام سے پکارا جاتا ہے بارشیں ہوں تیز ہوائیں ہوں یہ آگ نہیں بوئیتی جو کوئی بھی آزربائی جان جاتا ہے اس جگہ کا وزرڈ ضرور کرتا ہے آزربائی جان میں موسم انتہائی زبردست ہوتا ہے سارا سال زیادہ تر موسم تھنڈی ہواوں میں گھرا رہتا ہے سردیوں میں بہت زیادہ سردی ہوتی ہے اور گرمیوں میں بس نارمل سی گرمی آزربائی جان کا قومی پھول کھاری بلبل کا پھول ہے آزربائی جان میں آپ کو جگہ جگہ اوپن شراب کی دکانیں ملیں گی حتیٰ کہ روڈز کے کناروں پر الکوہل ڈرنک کارنرز بھی ملیں گے آزربائی جان میں شراب پانی سے زیادہ عام ہے یہاں کے بچوں سے لے کر بڑوں تک ہر شخص شراب کا جم کر استعمال کرتا ہے اس ملک میں جا کر ایسا لگتا ہی نہیں کہ ہم ایک اسلامی ملک میں آئے ہوئے ہیں مساد سینٹر ہر جگہ ملیں گے اور ساتھ ہی زنا خانے بھی موزی زوستوں میں نے بہت سے پاکستانی اور خاص طور پر انڈینز کو دیکھا ہے جو روزی کے حصول کی خاطر آزربائی جان جاتے ہیں اور اچھا خاصا پیسہ بھی کماتے ہیں لیکن اس پیسے کا ایک بڑا حصہ وہیں شراب خانوں میں ڈانسنگ بارز میں اڑا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایسا کرنے والوں کو ہدایت نصیب ہو اور یہ لوگ رزق حلال کو اپنے گھرانوں تک باحفاظت پہنچائیں تو موزی زوستوں یہ تھی آج کی ہماری انفارمیٹیو اور دلچسپ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمیٹ پوکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں تک شیئر کریں یہ آپ کی محبت ہوتی ہے جس کے ہم منتظر ہوتے ہیں تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ و ناصر خدا حافظ